موسیقی اسلام علیکم پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاک میں خوش آمدید پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے ڈانلڈ ٹرمپ نے دنیا کا سب سے طاقتور ترین گھر خالی کرنے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا یہ سوال سنجیدہ حلقوں میں تیزی سے سرائیت کر رہا ہے کیونکہ نو منتقب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے عودہ صدارت کا حلب جنوری میں اٹھانا ہے جس کے بعد آئینی قانونی اور اخلاقی طور پر انہیں وائٹ ہاؤس منتقل ہونا ہے کوئی بائید نہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس خالی کرنے سے انکار کی صورت میں وہاں کے ریاستی ادارے حرکت میں آئیں گے اور پھر اس کے نتیجے میں پور تشدد واقعات بھی رونما ہو سکتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کسی طور بھی شکست کو تسلیم کرنے کے لئے تیاری نہیں اور وہ بزد ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے نو منتقب صدر جو بائیڈن نے ڈانلڈ ٹرمپ کے شکست تسلیم نہ کرنے کو شرمناک عمل قرار دیتے ہوئے انتقال اقدار سے انکار کے بیان کو مسترد کر دیا ہے امریکہ میں الیکشن کی حتمی نتائج ویسے تو چودہ دسمبر کو ہوں گے دنیا بھر میں قیاس آرائیاں بھی اپنے عروج پر ہیں کہ نو منتقب امریکی صدر کی آئندہ چار سالہ پالیسیاں کیسی ہوں گی کیا افغان امن عمل بلا تاتل جاری رہے گا کیا جو بائیڈن بھارت کے خطے کے ٹھیکے دار بننے کی آرزوں کو دوام بکشیں گے امریکہ اب مغربی ممالک مشرق وستہ اور ایشیا ممالک سے کس طرح ڈیل کرے گا دوسری طرف میدان سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے موسم بدلنے سے پہلے کے اثار واضح دکھائی دینے لگے ہیں تبدیلی والے اپنے ناکس حکومتی طرز عمل کی وجہ سے عوام کے سامنے ڈیلیور کرنے سے معذور ہیں گزشتہ جو برس میں جتنا زور اس حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے اور گرانے کے لیے لگایا اس کا نصح حقیقی سنجیدگی اور دانشمندی کے ساتھ اپنی گورننس کو بہتر کرنے پر لگایا ہوتا تو آج عوام تمام تر معاشی مشکلات کے باوجود امران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے لیکن ایک طرف اس حکومت نے اپنے خامیوں اور کمزوریوں کو تھالی میں رکھ کر اپوزیشن کے سامنے پیش کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی تو دوسری طرف پی ڈی ایم میں شامل پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو کے بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آگے چل کر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے راہن جدہ کر سکتی ہے این ممکن ہے کہ پی ڈی ایم کے شرازے کو بکھرنے سے بچانے کے لیے جدوجہت میں تیزی آ جائے بین الاقوامی بدلتی صورتحال اور ملکی حالات پر سیر حاصل باتچیت کے لیے آج پرگرام میں مدو کیا گیا ہے سینئر سیاستدان اور ایم کیم تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو آئیے ان سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں نئے امریکی انتخابات کے بعد جو بائیڈن کی جو فتح ہوئی ہے اس کے بعد مشرق وستائی ممالک میں تو یقینی طور پر صورتحال تبدیل ہوگی ان کی فتح کے بعد ایشیائی ممالک میں کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے دیکھ رہے ہیں روایتی اور تاریخی طور پر جب ڈیموکریٹ کا کوئی صدر آتا ہے امریکہ میں تو تھوڑا سا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں مشکلات آتی ہیں اور امریکہ پاکستان تعلقات میں تھوڑا انہتات ہوتا ہے یعنی نیچے کی طرف جاتے کیونکہ وہ بہت زیادہ ان باتوں پر ان کا بڑا سخت موقف ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر جمہوریت میں ملاوٹ ہے اور ہماری جمہوریت بڑی کمپرومائزڈ ہے سمجھوتے والی ہے ہماری جو سیاسی تاریخ ہے وہ اب کسی سے ڈھکی چکی تو ہے نہیں کہ ہمارے ملک کے مخصوص حالات میں جس طرح کی جمہوریت ہے اس میں بہت کم الیکشنز ایسے ہیں جنہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے سرٹیفیکٹ دیا ہو کہ یہ فیر فری اور ٹرانسپیرنٹ ہے یعنی صاف شفاف اور غیر جانب دارانہ بہت کم ہے انیس ستر کے الیکشن کو کہا گیا تھا کہ یہ منصفانہ تھے غیر جانب دارانہ تھے اور اس الیکشن کو جو واحد الیکشن جو کہ منصفانہ تھا صاف شفاف تھا اس کے بعد سیاسی جماعتوں میں ایسی ٹھنگئی لڑائی ہوئی عوامی لیگ وہاں ہم یہاں پیپلز پارٹی کو لے کر جن کو اکثریت ملی اور پھر ایک ملٹری آپریشن ہوا دونوں سیاسی جماعتیں مل کر حکومت نہیں بنا سکی ایک دوسرے کی بڑتری اور اکثریت کو نہیں مانا اور پھر ملٹری آپریشن کے بعد جو ہے وہ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا لیکن دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو بھی کسی نے صاف شفاف نہیں گا ہلوری کلنٹن جو کہ ڈیموکریٹ کی صدارتی امیدوارتی گزشتہ الیکشن انہوں نے بھی جو پاکستان کے لیے حرزہ سرائی کی ہے تو میرے خیال میں وہ مبالغہ ہو سچو یا جھوٹو اگر یہ تاثر بھی ہے کہ ہماری جمہوریت میں ملاوت ہے سمجھاتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا سول سرچنگ بھی کرنی ہوگی پاکستان کے سارے ریاستی اداروں کو جس میں انتظامیہ ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ آتی ہے مکننہ پارلیمان ہے اور انتظامیہ میں حکومت ہے اور پھر سپریم کورٹ یا عدلیہ ہے تو یہ جو تینوں ریاست کے اور آئین کے بڑے ستون ہیں انہیں تھوڑی سی سول سرچنگ کر کے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی آئینی حدود میں رہ کے کیسے کام کریں اور جو ہمارے اپنے خدشات ہیں دوسرے ریاستی ادارے سے اس کو ہم کیسے ایڈرس کریں یہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے جو دنیا میں تبدیل ہی آ رہی ہے ازراح مزاد کہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اب آہستہ آہستہ جو بدتمیز حکمران تھے ان کے جانے کا وقت آگیا اور اس میں ڈانلڈ ٹرمپ بہت بدتمیز تھے وہ چلے گئے اب مجھے لگتا ہے مودی کا نمبر ہوگا امران خان کو بھی اپنے لب و لہجے کو صحیح کرنا ہوگا ان کا لب و لہجہ بھی تھوڑا سا بدتمیزی میں شمار ہوتا ہے انہیں سٹیٹسمنٹ بننا چاہیے انہیں پالٹیشن بننا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ میری پارٹی میں بھی جن لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا ان کی بدتمیزیاں بھی بڑی مشہور ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ کا الیکشن ہے یہ چلا تو وہاں سے ہے لیکن یہ انڈیا کے الیکشن پہ بھی اثر آئے گا پاکستان کے اندر بھی جو بدتمیز قسم کے جو سیاسی اکابری نے ان کو بھی اپنے روئیوں کو بدلنا ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں آپ قبل از وقت انتخابات کے حامی ہیں یا نہیں 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 دیکھیں وہ تو کوئی بھی سیاسی جمہوری عمل کا کھڑاڑی اور اس کا کارکن وہ کبھی انڈورس نہیں کرتا ارلی الیکشن کو وہ کہتا ہے کہ ہر سیویلین جمہوری دور پانچ سال مکمل کرے پھر الیکشن ہو اور اس طرح جو ہے وہ ایک سیویلین اور جمہوری حکومت سے دوسری سیویلین اور جمہوری حکومت کو اقتدار منتخل لیکن ملکی سلامتی ایک اہم ایشو ہے جو ریاستی معاملات ہیں وہ اہم ہوتے ہیں اور پاکستان میں سیاسی جمہوری سیویلین حکومتیں اگر خود آئین کو فالو نہ کریں اور اپنے لئے الگ قانون اپوزیشن کے لئے لگ قانون تو پھر اسی وجہ سے جو یہ ایکویشن ہوتا ہے نا ریاستی اور آئینی اداروں میں یہ خراب ہوتا ہے پھر ہر ادارہ کہتا ہے کہ یہ غلط کر رہی حکومت وہ اس کو ٹوکتا ہے سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ ادارہ اپنے حصے تجاوز کر رہا ہے تو میرے خیال میں اداروں اور اداروں کے درمیان کوئی ایسا آپس میں فارمولا تیہ ہونا چاہیے کہ آئیندہ ایک دوسرے کے آئینی اس کے اہمیت کا آئینی پوزیشن کا اترام کریں کوئی بھی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کی حد میں نہ جائے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے آئینی اور پھر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بھی ایک قومی ڈائلوگ ہونا چاہیے ایک نیشنل ایجنڈہ بننا چاہیے اگر ایک مرتبہ کوئی حکومت جو مرکز میں ہے وہ یہ بولڈ سٹیپ لے لے اور ساری اپوزیشن کی جماعتوں کو بلا کے کہیں کہ آو بھائی بیٹھو اور ہمارے ساتھ یہ تیہ کرو تو ایک ایجنڈہ بن سکتا ہے جو دس سال کے لیے ہو تو چارٹر اوڈیموکریسی اپوزیشن کو صرف اپنے درمیان نہیں بنانا چاہیے ساری جماعتوں کے ساتھ ایک گرینڈ چارٹر اوڈیموکریسی ایک بڑا نیشنل ایجنڈہ ہو اس پہ سب تاکہ ہر پارٹی کا ایک منیمم ایجنڈہ آ جا اور ایک قومی ایجنڈہ جو حکومت میں پارٹی جائے وہ بھی اس ایجنڈہ کو فالو کرے اور جو اپوزیشن میں پارٹی وہ بھی فالو کرے اور یہ پروپوزل میں نے ایم کی ایم کی طرف سے پارلیمان میں دو ہزار دس میں دیا تھا پی ڈی ایم سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا ان کے نظریے سے انعراف ہے آپ کو اور ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موفمنٹ کا پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو عموماً اپوزیشن کی بڑی جماعت اکثر کسی بھی حکومتی جماعت کو بلاخر ایک تحریک چلا کر ہٹانے میں کامیاب ہوتی ہے لیکن اس میں درے پردہ اپوزیشن کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی ریاستی ادارے کا تعون یا سہولت انہیں دستیاب ہوتی ہے تو مثال کے طور پر جیسے ریسٹوریشن آو ڈیموکریسی کی ایک نواب زدن اصراللہ خان نے چار آنے چینی مہنگی ہوئی تھی تو ایوب خان کی حکومت کا دھڑن تختہ ہو گیا جو کہ ایک فوجی حکومت تھی وہ منتخب صدر تو بنے لیکن بہرحال ایک فوجی حکمران تھے تو ان کو ہٹانے میں وہ کامیاب ہو گیا اور کچھ عرصے کے لیے یا یا خان آئے اور انہیں الیکشن کرانے پڑے تو اس کا مطلب الیکشن کا راستہ ہمبار ہوا اور ایوب خان کی حکومت گئی تو وہ کامیاب تحریک تھی اس کے بعد ایک ایم آڈی چلتی ہے محترمہ بنیزر بیٹو صاحبہ چلاتی ہیں اور زیاؤلحق کا تیارہ ہوا میں پھٹ جاتا ہے اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ بین اللقوامی جو سیاسی ادارے ہیں ان کی کوئی سپورٹ ہو سکتی ہے اور پھر پاکستان میں بھی لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ ہوئی اور وہ ایم آڈی کی تحریک بھی پھر انیس اٹھاسی میں الیکشن ہوئے اور وہ ان کی تحریک کو کامیاب قرار دیا گیا یعنی ایم آڈی مومنٹ فور ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اس کے بعد ایک ای آڈی بنتی ہے جو پرویز مشرف صاحب کے خلاب بنتی ہے لیکن وہ جلد ہی دم توڑ دیتی ہے کیونکہ اس میں شاید ان کو کہیں سے سپورٹ نہیں ملی تھی پھر انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے آٹھ سال اور پھر عدلیہ بحالی کی تحریک چلتی ہے اور اس کی آڑ میں پھر مشرف صاحب بھی کمزور ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے لگتا ہے کہ پھر اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کو سپورٹ ملی کہیں نہ کہیں سے تو مشرف صاحب کی رخصتی ہوتی ہے اور پھر دو ہزار آٹھ میں انتخابات ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور یوسف رضا گلانی کی حکومت بنتی ہے اور پھر عاصف زرداری صاحب صدر بن جاتے ہیں مشرف صاحب کو اٹھا کر تو وہ کامیہ ہو جاتی ہے اب اس وقت جو صورتحال ہے کہ جو نیرٹیو ہے بہت حساس نیرٹیو ہے پی ڈی ایم کا انہوں نے جو ہے وہ پنگا لیا ہے کھل کے پہلے اتنا کھل کے اور وہ ایکسپوز کرنے اسٹیبلشمنٹ کو کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو گودھ لیا ہوا ہے اور ان کی مرضی کا وزیراعظم آیا ہوا ہے یعنی عمران خان دھندلی تو ہوئی تھی خود کراچی میں میں اس کا شکار ہوا بیس ہزار میری لیٹ کسی اور کو دے دی گئی بیس ہزار بیلٹ پیپر غائب ہیں تو شہباز شریف کے ساتھ بھی کراچی میں یہ ہوا ہوگا نہیں میرا تو پہلے یہ کہنا ہے کہ یہ نیرٹیو پر نواز شریف صاحب کو جانا نہیں چاہیے تھا وہ اس کو اس حد تک رکھ سکتے تھے کہ الیکشن میں انتخابات میں دھندلی ہوئی ہے انجینئرنگ ہوئی ہے اور وہ جو کمیٹی پارلیمان کی ہے جو کل جماعتی پارٹی اس نے آج تک کوئی کام نہیں پہلے تو یہاں سے اٹھا دے کہ وہ پارٹی سکروٹی نہیں کرتی ہر ایسے امیدوار اور جماعت جس سے شکایت تھی اس کی شکایت کو سنتی اور ازالہ کرتی پی ٹی آئی نے یہاں بغلے جھاکنا شروع کر دی کمیٹی تو بنا دی پالے ہونے لیکن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کہ اس کمیٹی کے جلاس ہی نہیں ہوئی میں نے کہا میں نے لکھا تھا کہ مجھے بلائیں میں بتاتا ہوں کیسے دھندلی ہوئی مجھے نہیں بلائیا کیمرے بند تھے کاؤنٹنگ کے وقت پولنگ میں دھندلی نہیں ہوئی کاؤنٹنگ میں حساب کتاب ہوا کیمرے بند کسی ایک ہلکے کی ویڈیو ریکارڈنگ مجھے دکھا دیں جہاں گنتی گنی گوئی آٹھ نو گھنٹے کی گنتی ہوتی وہ آٹھ نو گھنٹے کی مسلسل ریکارڈنگ ہر پولنگ اسٹریشن جیسے تین سو بیس پولنگ اسٹریشن تھے میرے ہلکہ دو سو اینے دو سو پیتالیس میں میں نے کہا مجھے اس کی ریکارڈنگ دکھائے ریکارڈنگ نہیں دکھائی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کیمرے بند کر کے وہاں اندر کیا ہوا جیتنے والے کو ہرا دیا اور ہارنے والے کو جتا دیا یہ ہوا تو اب اس کو کون تیہ کرے گا الیکشن کمیشن کرے گا سپیریئر عدالت عظمہ کرے گی یہ سوال ابھی اس کا جواب ملنا ہے ٹریبونل نے بھی فیصلے نہیں دیئے جو الیکشن میں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے حکومت کے گرد پورا گہرہ تنگ کرتے سارے آپشنز کو ایکزوسٹ کرتے اس کے بعد جا کے اگر یہ بات کرنی تھی تو کرتے لیکن وہ سارے آپشنز ایکزوسٹ نہیں ہوئے پھر نواز شریف صاحب کا جو ملک سے باہر جانا تھا وہاں پر بھی تو کوئی نرو ٹائپ یا کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہوئی ہوگی نا تو پہلے تو آپ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں جب تک آپ ملک میں ہیں تو یہ نیرٹیو نہیں دیتے ملک سے باہر جا کر یہ نیرٹیو دیتے ہیں بانی متحدہ کا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا ان کو ہم نے ہر لحاظ سے چھوڑ دیا لا تعلقی اختیار کی اور پاکستان کی سیاست کو پاکستان کی کے لیے سیاست کو پاکستان میں سیاست کا آغاز کیا ایم کیم پاکستان بنایا بھائی تئیس اگست کو میں نے تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوا گیا مجھے کس بات کی سزادی گئی پاکستان اور ریاست پاکستان اور آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزادی گئی میں نے جو ایم کیم کے بانی کے زمانے میں بگاڑ خرابیاں جو یہاں قبضہ قبضہ مافیا تھا پارٹی میں کرپشن مافیا تھا میں نے تو ان کے خلاف علل اعلان میں نے کہا کہ میں پارٹی کو میڈل کلاس ایجوکیٹڈ اربن سیکلر سیاسی عمل بناوں گا جو نظریاتی عمل تھا انیس سو چوراسی میں لیکن مجھ سے اگر کچھ یہ توقعات تھی کہ میں مستوہ کمال سے مل کے نئی پارٹی بناوں میں یہ نہیں کروں گا میں تاہل قادری تو میں نے وہ باتیں نہیں کی جو شاید اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اناثر مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے مجھے ڈکٹیشن نہیں تھا لیکن جب میں نے نہیں کیا تو مجھے لگا کہ آمیر خان پر ہاتھ رکھ دیا گیا اور وہاں مجھے نہیں معلوم اکیس ووٹوں کو چوبیس بنا کر مجھے پہلے سربراہی سے فارغ کیا گیا پھر مجھے پارٹی ممبرشپ سے محروم کر دیا گیا اچھا وہ والا مقدمہ بھی میرا سندھ ہائی کورٹ میں لیکن یہ ساری باتیں رکھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو پینسٹھ لوگوں کے نام ہے چھہ سٹھ لوگوں کے وہ حاضری بھر رہے ہیں ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں ایٹی سی کورٹ ٹو تو ہم بھی اسی مقدمے میں غدداری کے جو ایمکی ایم کے بانی کے خلاف بنا ہم تو بائیس اگس سے نکل کے تیئیس اگس میں آگئے اور آگے بڑھ گئے لیکن ریاست نے اور حکومت نے چاہے وہ شاہد خاکہ نباسی کی ہو یا چاہے وہ عمران خان کی ہو ہم تو وہی ہم بھی غدداری کا مقدمہ بگت لیں تو نواز شریف پر نہ مقدمہ بنا نہ ان کے لوگوں پر بنا اس جلسے کے سارے حاضرین پر بننا چاہیے تھا اگر الطاف حسین اور ان کے سارے تخریر کرانے والوں تخریر سننے والوں پر بنتا ہے تو پھر وہاں پر بھی جلسے میں جتنے شرکات گجران والا میں ان پر بننا چاہیے تھا نہیں بنا تو یہ کیا ہوا کہ شاید ہم فرزند زمین نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا پاکستان کے لئے بیچ لاکھ جانوں کا نظرانہ دیا ٹرینے کٹوائیں کافلے لٹوائے انہیں آج تک پاکستان بنانے کا خراج نہیں ان کا کوئی اپنا انتظامی یونٹ نہیں ہے بلدیتی نظام خود مختار نہیں باسر اور موسر نہیں ہے اور با اختیار نہیں ہے با وسیلہ نہیں ہے تو وہاں پر بھی ہمارے مسائل ہم خود حل نہیں کر سکتے صوبے میں مصنوعی اکثریت ہے ہمارے اندرون سندھ کے دہی سندھ کے وڈیروں کے کہ انیس سو اٹھ سٹھ کے جو مردم شماری ہے اس میں بھی دہی سندھ کی آبادی ساٹھ فیصد اور شہری سندھ کی آبادی چالیس فیصد اور آج بھی دیکھ لیں کہ یہ جو دوہزار سترہ میں مردم شماری ہوئی تو اس میں آج بھی ہم چالیس فیصد ہیں اور ہماری آبادی دیکھیں مردم شماری آخرے کار صاف و شفاف کیوں نہیں ہو پاری اس کے پاس پردہ کیا آبامل ہے اس لئے کہ اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کا گٹ جوڑ ہیں ورنہ دوہزار آٹھ میں یہ ہونی تھی یہ دوہزار گیارہ میں شروع ہوئی ہاؤس کاؤنٹ ہوا پہلی مرتبہ سندھ کے شہری علاقوں کا ہاؤس کاؤنٹ زیادہ آ گیا اور دہی علاقوں کا ہاؤس کاؤنٹ کم آ گیا کیونکہ دیکھیں پورے پاکستان سے گلگیت بلدستان آزاد کشمیر خیبر پختنخواہ بلوچستان قبائلی علاقے اندرون سندھ ہر جگہ سے سرائی کی علاقے پنجاب ہر جگہ سے نقل مکانی کراچی میں ہو رہی ماشی مائگرنٹس وہاں سے نقل مکانی کر کے کراچی میں اچھا اپنے ووٹ کا استعمال بھی شاید یہاں کر رہے ہیں تو جو آبادی اور ووٹر کا تناسب ہے وہ کراچی میں سب سے کم ہے فرق ہوتا ہے نا اس میں آبادی اتنی تو ووٹر اتنے لیکن وہ ووٹر بھی اتنے ہیں لیکن آبادی اتنی نہیں ہے تو ہر لحاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ کراچی کی آبادی تین ساڑھے تین کروڑ ہے دو ہزار سترہ میں بھی وہ تقریباً دو کروڑ نوے لاکھ تھی اور سوا تین ساڑھے تین کروڑ کی آج جو آبادی ہے اس کو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ ریاستی ادارے ہوں سپریم کورٹ افواج پاکستان جن کی نگرانی میں یہ مردم شماری ہے دی پھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا گٹھ جوڑ کہ سندھ میں ہر حال میں وزیر اعلی دہی سندھ سے ہوگا کراچی والا وزیر اعلی نہیں بن سکتا اور یہاں کی کتنی آبادی ہو جائے ان کی سیٹیں کم ہوں گی جب آبادی کم کی نہیں جائے گی تو سیٹیں کم ہوں گی سیٹیں کم ہوں گی تو نمائندگی کم ہوں گی نمائندگی کم ہوگی تو کبھی بھی ہمارا وزیر اعلی ہماری حکومت نہیں آسکتی اور ہمیں وہ ترقیاتی فنڈز بھی نہیں ملتے تعلیم صحت متاثر ہوئی ہے تباہ ہوئی ہے پھر حالیہ بارشوں نے تو کلے ہی کھل دی کہ جو سوتیلی ماں سے بتر سلوک ہے باری شو میں تب کہیں جا کے ان کے ضمیر تھوڑا سا بیدار ہوئے اور علامتی طور پہ یا لولی پاپ بڑی لولی پاپ دی پہلے چھوٹی لولی پاپ دے دی گیارہ سو عرب کا اعلان کر دیا دینے والے نے پہلے کبھی کہا اپنے منچور میں پی ٹی آئینے کے ہم دیں گے یا پیپلز پارٹی نے نہ مانگنے والے نے ایم کیم پاکستان نے مانگا ان وہ تو کسی اور منصوبے پہ خرچ کرتے ہیں سڑکے بنا رہے سلائیوور بنا رہے وہ پریوریٹی نہیں ہے کے فور پیسٹھ کروڑ گیلن پانی کا منصوبہ ہے میں پانی کی کمی پر فسادات ہوئے ایک بوند اضافی پانی نہیں ملا سو ملین دس کروڑ گیلن ملا تھا مستوہ کمال کے زمانے میں جب مشرف صاحب نے چھے عرب روپے انہیں دیئے تھے اسی طرح میں ورلڈ بینک سے لایا تھا چار عرب روپے تو میں نے دس کروڑ گیلن پانی دیا ستانوے اٹھانوے میں دوہزار آٹھ تک مستوہ کمال نے اور مشرف صاحب نے دیا اس کے بعد بارہ سال اگر پانی کی کمی پر فسادات ہوں گے تو وہ لسانی فسادات ہوں گے کراچی میں جو لسانی فرقہ وارانہ یہ دیگر ہم آنگی ان کو سیریس تھریٹس ہیں ان کو چیلنج ہے اس کے لئے کچھ نہیں کیا جارا با اختیار شہری حکومت کیسے قائم ہو سکتی ہے سپریم کورٹ نے ڈانٹا اور صحیح ڈانٹا وسیم اختر کو ان سے پوچھا کہ کب جان چھوڑ رہے ہو لیکن وسیم اختر کی موں میں بھی زمان نہیں تھی کہتے می لارڈ یہ لے میرا استفاق لیکن فاروق ستار صاحب کی چار سال سے سپریم کورٹ میں ایک سو چالیس اے کی پیٹیشن رکھی ہوئی ہے اس کو تو چلوا دیں تاکہ جو تشریح نہیں ہو رہی ہے ایک سو چالیس اے کی کہ سیاسی مالی انتظامی سارے اختیارات مقامی حکومتوں کو جانے چاہیے لازمی جانے چاہیے تو جو صوبائی قانون ہے دوہزار تیرہ کا بلدی آتی وہ آرٹیکل ایک سو چالیس اے کی نفی ہے یہ اگر سپریم کورٹ یہ پیٹیشن چلائے تو وسیم اختر نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اس کو صحیح ڈانٹا اور آخر میں مگرمت کے آنسو بہا کر یہ ایمکیم پاکستان کے سربراہ بھی خالد مقبول بھی انہیں ڈیفینڈ کر دیں تو اپنی ناکس اور بدترین کار کردگی پر چالیس ارب کا بھی حساب نہ دینے پر اسے بھی اختیارات کرو انہوں نے اس ٹرک کی بٹی کی پیچھے عوام کو لگا آپ کو معافی مانگنی ہوگی اپنے ووٹر سے اپنے کانسٹیٹویونس اپنے ہلکے کے لوگوں سے کہ ٹھیک ہے پیپرز پارٹی نے آپ کو اختیارات نہیں دیے پیپرز پارٹی نے آپ کو وسائل نہیں دیے لیکن جس قدر وسائل ملے جو اختیارات تھے آپ نے تو وہ بھی کام نہیں کیا تو اس کی معافی مانگنی ہوگی تو ایک سو چالیس اے کی پیٹیشن سپریم کورٹ میں چلے میں نے کراچی ٹرانسفورمیشن پلان شیڈو ٹرانسفورمیشن پلان عمر اسد نے یا تو دیا وزیراعظم کو یا میں نے دیا میں یہاں پر کھل کے کہتا ہوں میں نے پنڈی والوں کو بھی بھیجائے اور اسلام آباہ گالوں کو بھی بھیجائے تاکہ وہ سر جوڑ کے بیٹھیں کراچی میں ام کا قیام تعمیر و ترقی کا عمل اور کراچی کا قومی کردار معاشی انجن ہے ہمارا ترقی کا انجن ہے معیشت کا مرکز ہے تجارت کا کاروبار کا حب ہے اگر اسے آج یہ لڑنے والا یہ وہ پہلوان ہے جو لڑا ہی لڑتا ہے تو اس کی آمدنی سے پورا ملک چلتا ہے اسی پہلوان کی خورات بند کر دیں گے اس کی سپلائی لائن بند کر دیں گے تیس ارب دیں گے اونٹ کے موں میں زیرہ بھی نہیں ہے تین ہزار ارب میں سے تین سو ساڑھے تین سو ارب ہر سال وفاقی بجٹ میں ملنے چاہیے سو سوا سو ڈیڑھ سو ارب صوبائی بجٹ میں صوبائی بجٹ میں کراچی کا حصہ نوے فیصد ہے وفاقی بجٹ میں کراچی جو ریونیو دیتا ہے وہ ساٹھ پہنسل فیصد ہے پھر بھی اگر کراچی کو دس فیصد بھی نہ دیا جائے اس میں سے جو کراچی دیتا ہے مرکز سے اور بیس فیصد جو کراچی جو دیتا ہے اس میں سے کراچی کو صوبائی بجٹ سے تو پھر اگر کراچی ہاتھ سے گیا تو اب تو ایمکی ایم بھی نہیں ہے الطاف حسین بھی نہیں ہے کہ سارا ملبہ ان پہ ڈال دیں اب کس پہ الزام ڈالیں گے اگر فسادات ہو گئے کراچی میں اب جو کرائم بڑھا ہے جو سٹریٹ کرائم بڑھا ہے اس لئے کہ بے روزگاری ہے مہنگائی ہے پھر اختیارات نہیں ہے وسائل نہیں ہے کوئی مہگا پروجیکٹ نہیں جس پہ کام شروع ہوا کی فور پہ کوئی کام شروع نہیں ہوا پیسٹھ کروڑ گیلن کچھرا اٹھانے کا نظام اس کے کسی منصوبے پہ کام نہیں ابلتے گٹر سیوریج لائنے فرسودہ ان کی تبدیلی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریٹمنٹ پلانٹ بند ہے ڈیر سو پندرہ کروڑ گیلن کے ان کو چالو کرنا اور آخری سرکولر ریلوے اور پھر کیلیکٹرک والوں کو بھی انسان کا بچہ بنانا یہ کسی اس پہ کام نہیں ہوا اور بل ہے کہ لوگوں کی جان عذاب میں کی ہوئی جو بائیس اگس کو نعرہ لگا ملک کے خلاف تو ہمارے ضمیر نے اور ہماری جو پاکستان کے ساتھ وابستہ کی ہمارے آبا و اجداد نے بنایا تو ہم تو پاکستان کے ساتھ ریاست ہے پاکستان اور آئینے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اب باری تھی اس ملک اداروں کی کہ وہ مل کر کراچی کو بھی اپنائیں بچائیں اور بنائیں اون کراچی سیو کراچی می کراچی کیونک کراچی کو اپنائیں گے تو سمجھے پاکستان لاہور کے لئے کراچی کی اہمیت ہے براہ راست لاہور کراچی کے لئے شاید اتنا اہم نہیں ہے کوئٹا اور پشاور کے لئے کراچی اہم ہے لیکن کوئٹا پشاور شاید کراچی کے لئے اتنا اہم نہیں ہے میں اہمیت بتا رہا ہوں ارے حب علی میں نہ سہی بغضے ماویہ میں اب کراچی کو اپنا لو بچا لو بنا لو اگر پاکستان کو بچانا ہے بنانا ہے اور بچانا ہے تو یہ میرا نعرہ اب مجھے میرے ساتھ جو سلوک ہوا کون کس نے سہولت دی کس طرح آمر خان یا کور نوید اور وسیم اختر نے جو کچھ میرے ساتھ کیا دنیا کے سامنے جبکہ میں بگاڑ کو دور کر رہا تھا جو جرائم ایمکیوم میں آگے تھے انہیں ختم کر رہا تھا تشدد کی سیاست کا خاتمہ کرنے جا رہا تھا جو الزام تھا سچا یا جھوٹا اسی طرح جو ملک دشمن اگر کہیں پر کوئی سنٹیمنٹ ہے کوئی ایسی جذبہ موجود ہے ایسے اناثر موجود ہیں میں ان کے خلاف برسرے پیکار ہو گیا تھا ہر بگاڑ کے خلاف کھڑا ہو گیا مجھے فوز سے مقابلہ نہیں کرنا ہے مجھے پاکستان بچانے کے لیے ہر ایک کو جنجوڑنا ہے کہ وہ اب اپنا کردار ادا کرے اب وہ کراچی پر یکسوئی کے ساتھ توجہ دے اسے اپنا لے اسے بچا لے اسے بنا لے میں تو چیخ چک کے کہہ رہا ہوں تو میری لڑائی کسی سے نہیں ہے وہ اگر میرے کسی نیریٹیو کا غلط مطلب لیتے ہیں تو میں نے تو آج تک بھی کسی کا نام نہیں لیا میں نے تو نام نہیں لیا یہ میرا برداشتہ حمل ہے یہ میری سیاست ہے کیونکہ میرے آبا و اجداد نے پاکستان بنایا تھا میں اپنے اداروں سے لڑوں گا تو میں کہاں جاؤں گا پھر یہ ملک بچائے گا کون تو ملک کی داخلی سلامتی بھی اور ایک خارجی سلامتی خارجی سلامتی پر ہمیں اپنی افواج پر بھروسہ ہے لیکن داخلی سلامتی میں جو اس وقت آوے کا آوہ بگڑ گیا ہے کرپشن جو بارہ سالوں میں جو ایک تاثر بنا ہے پیپلز پارٹی کے وزراء اور ان کی حکومت کے خلاف خربوں کی کرپشن ہوئی ہے عربوں کی بھی نہیں تو جب یہ صورتحال ہو اور نہ نیب تحقیقات کر سکتا ہے نہ نیب پروسیکیوٹ کر سکتا ہے نہ عدالت میں ہم ثابت کر سکتے ہیں تو پھر کیا آسمان سے فرشتی آئیں گے یا ہم اس اتصاب کو بھی روز قیامت ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب تو ہی حساب لینا تو پھر دنیا میں تو خدا ہیں اور پھر ان کی غلامی کر لیں اور بھیک کراچی کے لئے پھر ہم پیپلز پارٹی کے وڈیروں سے بھیک مانگ لیتے ہیں وہ تیس عرب دے رہے ہیں شاید ساٹھ عرب دے دیں ہمارا حق تو ڈیڑھ سو عرب کا ہے سوبائی حکومت پر وفا کی حکومت پر تین سو عرب کا ہے ہمیں تو یہ ملنا چاہیے پھر ایک الطاف حسین تو مائنس ہو گئے اس میں انہوں نے کلاری ان کے پیر پہ نہیں انہوں نے کلاری پہ 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 مارا تو ہم بھی الگ ہو گئے لیکن اب اگر کراچی کو اپنایا بچایا اور بنایا نہیں گیا تو دس الطاف حسین اور پیدا ہوں گے اور میں یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں تو بعد میں معاملہ جائے گا ابھی تو ایٹی سی کی عدالت میں یہ تیہ نہیں ہو رہا کہ جو الطاف حسین سے الگ بھی ہو گئے لوگ وہ بھی اسی مقدمے میں الطاف حسین صاحب کے ساتھ ان کو بھی اسی طرح رکھا گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم پہ بھی ریاست میں یہ غداری کا مقدمہ بنایا ہوا ہے تو ہمیں کتنی رکاتوں کا فائدہ ہوا لندن سے علاہدہ ہونے کا اور اگر ان پر کیز بنا ہم پر کیز بنا لیکن نواز شریف پر نہیں بنا تو پھر کیا دو قانون ہیں الگ ہم فرزند زمین نہیں ہیں کیا ہمارے آبا اجداد نے قربانی نہیں دی میں اسی لئے یہ شیر بار بار پڑھتا ہوں کہ شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے کہ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے سمر پایا ہے میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے سمر پایا ہے رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا ہے تو بہت سے لوگوں کے آبا اجداد کی تو کوئی قربانیاں نہیں تھی وہ تو رات کو سوئے صبح اٹھے تو پاکستان انہیں مل گیا ہاں مشرقی پنجاب کے لوگوں کی قربانیاں تھی یو پی سی پی آندرہ پردیش انڈیا کے وہ علاقے جو اقلیتی صبح مسلمان ان کی قربانیاں تھی ان کے ووٹوں سے چھے علیس کا ریفرنڈم دیکھ لیں ان کے ووٹوں سے پاکستان بنا پھر جی ایم سید صاحب نے آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے سندھ اسیملی میں قرارداد پاس کی پاکستان تو یہ ہسٹری ہے اس کو بھی جو قربانیاں دی پاکستان کے لیے جن لوگوں نے آج تین لاکھ محسورین مشرقی پاکستان اب تو وہ آٹھ لاکھ ہو گئے ان کی آبادی بلکہ دس لاکھ جو بنگلہ دیش میں ان کو لانے کا کوئی بندوبست نہیں جو ملک کے لیے سات لاکھ جانوں کا نظر آنا دیا مشرقی پاکستان میں پاکستان بچانے کے لیے وہ مختی بائینی کے عمامی لیگ کے دہشتگردوں سے لڑے وہ انڈیا کی فوس سے لڑے وہاں مشرقی پاکستان میں لیکن آج ان کا اور پھر کوٹا سسٹم ختم ہو گئے اس پر آج بھی عمل درام ہو در ہے ہمارے پی آر سی ڈومی سائل ہمیں نہیں ملتے پنجاب سے کی پی کے سے بلوچستان سے قبائلی علاقوں سے آزاد کشمیر گلگت بلوچستان اندرونہ سن سے کوئی آ جائے کراچی کا ڈومی سائل یوں بنتا ہے آپ کسی کو بھی لے کر جائے ابھی بن جائے گا لیکن میں اگر لاہور کا لڑکانہ کا ڈومی سائل بنوانا چاہوں تو میرا لاہور کا لڑکانہ کا ڈومی سائل نہیں بنے گا کیا یہ ممکن ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ سے نکلے ہوئے تمام دھڑے قومی اور وسیطر مفاد کی خاطر یقجہ ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اس خلا کو پر کرنے کے لیے میں نے گزشتہ چند دنوں میں ہی کوششیں تیز کر دی ہیں اور مختلف انٹریوز میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ سندھ اربن قومی مومنٹ اگر پی ڈی ایم میں آگ اور پانی اتنی اختلاف رائے اور مختلف نظریات رکھنے والے اگر صحیح جمہوریت کی بحالی کے لیے آج بات کر رہے ہیں اور جو دھاندلی ہوئی تھی انتخابات میں اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو اب ایم کی ایم کے بھی مختلف دھڑوں کو اپنی انا کو ایک طرف رکھنا ہوگا خالد مقبول کو میرے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور مصطفیٰ کمال کو بھی اس کے باوجود کہ ان کا جلسہ جو ابھی ہوا مناسب تھا ایک پارٹی کا تھا اور وسائل ان کے پاس تھے تو انہوں نے جلسہ کیا یہ ایک ایم کی ایم کا دھڑا ہے جس نے جلسہ کیا اگر ایم کی ایم کے سارے جو یہاں ہم جمع ہو جائیں اور پارٹیاں نہ مرچ کریں سندھ اربن قومی مومنٹ سندھ اربن قومی الائنس نیشنل الائنس سونہ یا ایس کیو ایم ایس کیو ایم بنا لیں ہم اگر یہ ہم بنا لیں اور ایک تیرہ نقاطی وہ چھبیس نقاطی ایجنڈہ ہے پی ڈی ایم کا ہم ایک تیرہ نقاطی بنا لیں اور ہم جھوڑ جائیں تو پھر اگلا میر بھی کراچی سے کراچی کا ہوگا دیکھیں فیڈرل لیول کی تو کوئی بھی جماعت نہیں ہے یہ سب ڈھکوصلہ ہے یہ سارا ڈراما ہے ٹوپی ڈراما پیپلز پارٹی کو جب وہ چہرہ بے نقاب ہو گیا کہ وہ اصل میں دہی سندھ کی جماعت ہے اور ایک زبان بولنے والوں کی جماعت اتنے اچھے اچھے ان کی لیڈر کمر الزمہ قاہرہ اعتزاز احسن اور اس کے بعد وہاں منظور اور پھر یوسف رضا کی لانی بھی اور بہت سارے آج پیپلز پارٹی کہاں آئے اندرونے سندھ کے ایک جماعت بن گئی ہے پی ایم ایل اینڈ کی سندھ میں کتنے ووٹ ہیں ہزارہ یا پنجاب یا بلوچستان تو کوئی بھی وفاقی یا قومی جماعت نہیں ہے اس وقت پی ٹی آئی کو خلا تھا اس نے پر کر دیا اور اس کو سہولت بھی ہوئی الیکشن میں دھاندلی بھی ہوئی تو وہ آگئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کہاں تھڑی ہوگی ایم کی ایم کو تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے تیس سال میں وہ نیچے آئی اس نے اتنا اپنے آپ کو مضبوط کیا اور ارگنائز کیا اور اتنے اچھے کام بھی گئے شروع میں بعد میں غلطیاں کی تو نیچے آگئی لیکن پی ٹی آئی تو پہلے دن سے غلطیوں پر غلطیاں یوٹن پر یوٹن لے رہی ہے معاشی بدحالی بیروزگاری مہنگائی اور پھر کووڈ نائنٹین بھی انہیں بدقسمتی سے خدرتی وہ ملا اور پھر کراچی کی بارش ہونے تو اور زیادہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی فارمولا بھی نہیں ہے ملک کو نکالنے کا اس ساری صورتحال سے وہ ٹیم نہیں ہے جو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں سمندر پار پاکستانی ہیں لیکن وہ سیاسی بصیرت وہ ویجن وہ انویشن وہ مہارت ہے ہی نہیں میں نے کہا کہ عمران خان ہر تین مہینے کے بعد ایک گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھ جائے میں نہ ہنگ لگے نہ پھٹ کری اور رنگ چوکھا اور ساپ بھی مر جائے لاتھی بھی نہ ٹوٹے میں ان کو ہر مسئلے کا اٹھارویں ترمیم کو ابھی ختم نہ کریں پہلے آٹھ ماہ قومی مالیاتی کمیشن بنائیں سوبوں کو بہت وسائل چلے گئے وہ کم کریں اور آرٹیکل ایک سو ساٹھ میں اب برہ راست کراچی لاہور پشاور کوئٹہ لارکانہ نواب شاہ ان شہروں کو پیسے دے کیونکہ یہ سوبے اور سندھ خاص طور پر شہروں کو پیسے نہیں دیتا تو یہ مہاجروں کا ایشو بھی سہل ہوگا سرائکیوں کا بھی ہوگا ہزارے وال کا بھی کے پی کے میں ہوگا تو ہم وہ حل تجویز کر رہے ہیں جس میں نہ ہنگ لگے نہ پھٹ کری اور رنگ چوکھا یعنی گیرنٹی ہے کہ یہ مسئلہ تو اٹھارویں ترمیم سے پہلے آٹھویں قومی مالیاتی کمیشن بنائے اختیارات کے لڑائی لڑنے کی وجہ کراچی میں ایک دوسرے پر ایک سو چالیس اے کی پیٹیشن چلوائیں تو ایک ایک سو ساٹھ آرٹیکل ایک ایک سو چالیس اے اور اس کے بعد سب تیع کریں کہ ہم اپنے روایتی یعنی ایم کیم پتنگ کے نشان کو چھوڑ دیں پی ٹی آئی بلدے کو چھوڑ دیں ایک آزاد گروپ بنا لیں اور یہ گیرنٹی دے کہ سکسٹی فائی پرسنٹ اگلے بلدیاتی انتخابات میں اگلے بلدیاتی انتخابات میں نوجوان ہوں تو جہاں ہم ایم کیم کے دھڑوں کو جھوڑیں گے سونہ سندھ اربن نیشنل الائنس یا سقم ایس یو کیو ایم اس کے پلیٹ فارم پر اس میں سب ہی جو ایم کیم سے تعلق رکھتے تھے وہ سب آ جائیں اور مشترکہ طور پر اور اس طرح پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی بھی اگر یہ کر لے نوجوانوں کا تو پھر ہم ان تینوں کو بٹھا دیں گے سونہ کے امیدوار جو کامیاب ہوں گے پی ٹی آئی کے جو کامیاب ہوں گے اور جماعت اسلامی پھر یہ تینوں پارٹیاں آپس میں مل کر ایک اچھا نوجوان یا کم عمر میر کرائے اور ایک پیسٹھ فیصد نوجوانوں کی کم عمر لوگوں کی کانسل یہ یہی وے فارورڈ ہے اس طرح ان جماعتوں کے درمیان بھی جو سخت گیری اور پولرائزیشن یہ بھی ختم ہوگی پیپلز پارٹی آنا چاہے تو وہ بھی ان انتخابات میں آکے نوجوانوں کو آگے بڑھائیں تو کراچی میں اگر ساری جماعتیں جو بڑی پانچ جماعتیں ایم کی ایم پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اور پی ایم ایل این جن کے ووٹ تھے بلدیا میں جن کے نمائن دیتے یہ پانچوں جماعتیں اپنے نوجوانوں کو آگے کرتے ہیں اور وہ آپس میں پھر تیع کریں یہ وے فاورڈ اور یہ جو گیارہ سوارہ بھائیں ان کے لیے سینئر کراچی سے تعلق رکھنے والے ایم کی ایم کے دھوڑوں سے فاروق ستا مصطفیٰ کمال خالد مبوئی پیپلز پارٹی سے مرتوزہ بھاہب کراچی کے فائی مزمہ سابق ایڈنیوشریٹر بین ازیر کے کراچی کے اور ان کے ساتھ تیسرے نمبر پر آپ کے اللہ بھلا کرے ناصر شاہ سکر کے ہیں لیکن وہ میر رہے وہاں کے ان کو پتہ کیسے اسی طرح پی ایم ایلین سے زبیر محمد زبیر اور مفتہ اسمائیڈ اور پی ٹی آئی سے نجیب حارون جو کراچی پہ بڑا کام کرتے ہیں آفتاب صدی کی اور ایک کسی طرح اور لے لیں اور جماعت اسلامی سے حافظ نہیں مور رحمان یہ وہ لوگ ہیں جو ایماندار ہیں جن کی کرائی بلیٹی یہ وہ چہریں جو ایکسپٹیبل ہیں کوئی ایک جماعت کراچی کو نہیں چلا سکتی ایم کی ایم کے بھی سارے دھڑوں کو ایک ہونا ہوگا کسی الائنس میں پھر باقی کچھ جماعتوں کے ساتھ بھی مل کر اس کراچی کی گاڑی کو اب بائیسوی صدی میں لے جانا ہوگا کراچی بائیسوی صدی میں گیا تو سمجھ لے پاکستان گیا بلکہ یہ پورا خطہ جنوبی ایشیا کا بائیسوی صدی میں جائے گا ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آئندہ کے لیے اپنے مذبان وکار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے گبان